موسیقی ایک ہی دن میں بیس شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں گے کشمیری جد جہود آزادی کی جد جہود جاری ہے پاکستان اور اقوام آلم کی اخلاقی سیاسی سکارتی انداد بھی جاری ہے لیکن منزل کی طرف سفر تو جاری ہے منزل تک ابھی کشمیری پہنچے نہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں کشمیری جوانوں کے کشمیری خواتین کے اور کشمیری لیڈروں کے سب اپنی منزل کی طرف روان دوان ہیں اور انہوں میں دانشور، عدی، صحافی اور حرید لیڈر بھی شامل ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم مختلف صحافیوں سے دانشوروں سے اور پھر اس کے علاوہ خوریت کے رانومان سے بات چیت کریں اور ان سے پوچھیں کہ حالیہ لہر جو ہے ظلم کی، وحشت کی، پربریت کی کیا اس سے وہ آزادی کا سفر جو ہے وہ رکا تو نہیں اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی آئیے ناجرین آپ میرا ساتھ دیجئے اور دیکھیں تو لوگ، صحافی، دانشور اور لیڈر کیا کہتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ظلم، جیاتی، جبر، سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا عالمی داروں کو نہیں مانتا، انسانی حقوق کو نہیں مانتا یہ حالیہ لہر جو ہے جس میں کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے بجا کیا ہے؟ کیا ہمارا موقع بھی کو کمزوری ہے؟ عالمی سطح پہ ہمیں مدد نہیں مر رہی؟ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ ہر اہم موقع پر کشمیری مدد کرتے ہیں کہ کشمیری عوام کے طرف سے پارک کشمیری طرف سے ہم آپ کا پی ٹی وی کا حکومت پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ نے بلکل درست فرمایا کہ گذشتہ ستر برس کے دوران بھارت نے تمام تجربین الاقومی قانون ہے آئین ہے، ذابطے ہیں، انسانی حقوق کے جو چارٹڈ ہیں اس کی نفع کرتے ہو کشمیری پر جو ظلم و بربریت کیا ہے اس کے دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کے مسائل نہیں مکتی خاص کر کے آج جولائی دوہزار سالوں کو بران مدفر بانی کے شادت کے بعد جس طرح کشمیری عوام، سیول سوسائیٹی، بچے، بوڑے، خواتین اس فڑکوں پر نکلے، انہوں نے اپنا اعتجاد ریکارڈ کریا یہ بھی جتنے بھی آج در ممالک آزاد ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس طرح کی انسان نہیں اب اصل بات کیا اللہ کہ بھارت بکھرا چکا ہے عالمی سطح پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ رول جو ہے، یو این او کا رول ہے یا پھر عالمی ادھاروں کا رول ہے وہ کردار نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کو ایک تو کشمیر پالیسی کا اثر انہوں جائے دنیا چاہیے کہ ہمیں اثر حاضر کے تقاضیوں کے مطابق ہمیں سفارت کاری کریں ایک تو پاکستان اپنے جو سفیر ہیں ہمارے ان کو مطابق کریں ہمیں ایگزرٹ پوٹے شیئر کی جائے دنیا کے ساتھ جو کس مقبولہ کشمیر ہو رہا ہے ہم ان کو شیئر کریں اور جب ہم یہ دیکھر پھر ہم آم لوگوں کو ساتھ ملا ہے تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان کے اندھرونی وجہ سے گزشتہ دو سالوں میں میں آپ کو مثال کرتا ہوں اگر پاکستان میں ادمی استقام نہ ہوتا یہ پاکستانی حکمت ہمارا خرجہ پالیسی اگر ہماری بیتری ہوتی آج ہم جا کر بھارت کو رہے آج بھارت کا وزیراعظم سعودیہ بجارہ ہے بھارت کا وزیراعظم متعہدہ عرب ہمارا جا رہے وہاں جو اس کو پروٹوکول دیا جا آپ کا فور نہیں کر سکتے تو پھر کہاں کھڑا ہم تو آپ تو ہم تو بتال رہا کریں امریکہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے ساتھ اسلامی ممالک نہیں ہے ہم کس کو اپیل کریں ہم کس کو فریاد کریں ہم آخر وقوت پاکستان کو کرنے چاہیے جتنے اسلامی ممالک میں تو کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں وہ آئیسی کی گزرا خرجہ اجلاس بڑا جائے پاکستان اس کو آگاہ کرے کہ دو ہی مسئلے دنیا میں ایک تو فلسطین کا مسئلہ ہے ایک تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے جب تا یہ مسئلے آلے کرنے ہیں نہ تو مشرق مستاوے عمل ہوگا نہ ہمارے جنوبی اشہ میں ہوگا یہ ایشو اتنا نازک ہے اتنا حساس ہے کہ کشمیری عوام کی شہادت ستر سال سے ہو رہی ہے عالمی دارے دیکھ بھی رہے ہیں سلوشن نہیں نکلتا بھارت منمانی کرتا ہے کسی قانون کو نہیں مانتا کیا کیا جائے حالدانش کیا سوچتے ہیں دیکھیں اس وقت پر اگر آپ دیکھیں عداد و شمار کو دیکھیں تو اتنے خوفنات ہیں بھارت منمانی دارے کہہ رہے ہیں کہ 1989 سے لے کر اب تک کوئی چلانے میں ہزار کشمیری جو ہیں وہ جالی پولیس مفاقلوں میں چھیک کیے جا چکے ہیں ڈیڈ لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ پر بھارت سلاسنہ بزار کسی مقدمے کے سات ہزار کے قریب گمنام کبریں جو ہیں وہ درافت ہو چکی مکلزہ قادیب وادی میں بھارت منمانی برادری جو کہ بڑی حساس ہے انسانی کوک کے معاملے میں جس نے اکوام میں مفیدہ کیا کہ پورا کمیشن ہے جو نیٹی میشنز کا جو ہمیلیٹس سے بات کرتا ہے اس کے علاوہ سارے محالک میں تقریباً نوی سے زیادہ ملکوں نے انسانی کوک کے چارٹر پر سائن کر رکھے ہیں اس کے باؤنید کشمیر کے معاملے پر وہ سارے چارٹر جو ہیں خاموش ہیں اب کشمیری جو ہیں وہ تو مقبضہ کشمیر میں اپنی جانوں کی قربانے دے کر نہ بینائی بھی ان کی کھو رہی ہے ان کو لخمی بھی کیا جا رہا ہے ان کی ہمیلیشن بھی کی جا رہی ہے وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں اب پاکستان جو کہ ان کا وکیل ہے دنیا میں سب سے بڑا اس پر یہ فرض لازم ہے کہ پاکستان اس معاملے میں سفارتی جو ہے افنسیو لاز کرے اور اپنے تمام صفیل جو ہیں اہم شخصیات ہیں کشمیر کمیٹی کے چیرمین ہیں میمبرز ہیں اور ہمارے جو فارمر پرائمس ہیں بہت سارے بڑی قدر شخصیات ہیں وہ اپنے ساتھ وفود لے کر مختلف داروں کو مطمئن جائیں اور وہاں جو محضور دنیا ہے اس کا برادہ کرتا ہے ان کو بتائیں کہ کشمیریوں کو کس طرح تہہر پہ کیا جا رہا ہے کس طرح سے مارا جا رہا ہے کس طرح کوک چھینے جا رہے ہیں آئیشہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ستر سال ہو گئے بھارت کی جاریت جو ہے وہ جاریت قتل عام ہے اور خاص طور پر خواتین پر کیا کہیں گیا ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی ایسا ہمیں انسان یا حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کشمیر کو آزاد کرا سکے کیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کتنے زیادہ مظالم جو ہیں ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے کشمیر میں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عورتوں کی جو عزت و عصمت ہے اس کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہاں ہے حکومت تو اس کے ساتھ ہمیشہ میں نظر آتا ہے یو این میں حکومت کے جانب سے مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں لیکن کب تک ایسا ہی وہ خواتین کو بچوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا کیا کبھی بھی کشمیر آزاد نہیں ہوگا اسی حوالے سے مختلف ہمارے ہاں سیمینات بھی ہوتے ہیں مظاہرے بھی ہوتے ہیں اور پریس کانٹنٹ بھی ہوتی ہیں لیکن آج تک ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی آؤٹپٹ ریزلٹ نہیں ملا کہ کیا کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے اتنے لوگ تو انہیں کھڑے گے نظر آتے ہیں لیکن اس کے بارے کوئی ہمیں نتیجہ نظر نہیں آرہا کہ کشمیر کب آزاد ہوگا اور کشمیر میں جو مظالم بھائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کب آزادی ملے گی اور کب وہ ان ظلمت حتم سے باہر آتے ہیں جل کو دیکھ پوچھنا میرا یہ ہے کہ حوصلہ کس طرح ہے خاتون کا بلکسیو سے ان جنرلس خواتین کا جو ان علاقوں میں جاتے ہیں جاتے رپورٹنگ کرتے ہیں حوصلہ پس تو نہیں ہوا نا جنگ تو جاری ہے اور حوصلے بھی بلند ہیں جو بالکل حوصلے بھی بلند ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہمیں کوئی کشمیری عورت یا بچہ یا کوئی لڑکیاں نظر آتی ہیں جو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر پہلے گھنس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس طرح ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جو اس کے باوجود ان کے حوصلے ہمیں جو ہیں وہ بلند نظر آتے ہیں اور وہ یہی کہتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ان کو جانوں کے نظر آنے بھی پیش کرنے پڑے تو کریں گے بینگا فیمیل بینگا لیڈی میں ہی کہوں گی کہ اگر ان لوگوں کے اتنے زیادہ حوصلے بلند ہیں اور وہ اتنی زیادہ قطی اتنی طاقت رکھتی ہیں لڑنے کی اپنے ملک اور قوم اور اپنے اس کے ساتھ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے تو ہم تو پھر ان کے آگے دلکل بھی کچھ نہیں ہے ہمیں بھی اپنے حوصلوں کو اسی طرح بلند رکھنا چاہیے اور ہم بھی جب وزیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ظلم اور ستم دیکھتے ہیں تو ایک گل میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو پھر بہت اچھے ملک میں جو ہے وہ زندگی گزار ہیں جبکہ ان لوگوں کی بنصفت اگر دیکھا جائے جس طرح وہ تنگی میں اور پریشانیوں میں زندگی کاٹ رہے ہیں پیلٹ گنز کا استعمال کیا جائے رہا ہے جس طرح ان کو مارا جاتا ہے بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک لمحہ ہی فکریہ ہے ہم مشکل بھی آج پھر ہے کیونکہ بھارت اپنی وہ ساتھ کا روش جو ہے وہ کسی صورت بھی ترک کرنے کے اتیار نہیں ہمارے عوام ہمارے ادارے ہماری حکومتیں سیاسی خلاقی طور پر مدد تو کر رہی ہیں لیکن کوئی قابل عمل کام نظر نہیں آرہا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو باروں دو اپریٹ کا جو واقعہ تھا یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ تھا یعنی اس دن جو ہے حق کے اپریشن کے نام پر کلنگ اپریشن کیا گیا اور باعث سے زائد بیگنا معصوم لوگوں کو شاہد کر دیا گیا اور اے ڈاکٹر آشوک جو انڈین سرجن ہے اس نے ایک کیوڈ کیا ہے اس نے اس نے کہا ہے کہ اٹھائیس سے زائد ایسے لوگوں کے اپریشن یہاں پہ ہوئے آنکھوں کے جن کی بینائی جا چکی ہے دو سو سے زائد ایسے لوگ آئے جن کی جو گن سے چھرے مارے گئے اور وہ بھی ان کے بینائی جوا جانے کا سپرہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لوگے پہ عالمی بلادری کو پھوری طور پہ وہ ایکشن لینے چاہیے اور اکرہ مجیدہ نے دو دن کے بعد ایک مضامتی بیان کی جاری کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دینی مضامتی بیان بھی جاری کرنے چاہیے تھا اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پارلیمنٹ جو پیوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آلیہ چار جو پارلیمنٹ پیارلیر تھے وہ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے جو ان سنید پہ انہیں رائط پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقع پہ اپنے جو آواز ہے آل میں اگام تک تک ہے ناظرین میرے ساتھ ہیں عبد الحمید لون صاحب سیکٹی اطلاعات ہیں حریت کانفرنس کے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں لون صاحب یہ ایشو نیا تو نہیں ہے پرانا بھی بہت ہے حل نہیں ہوتا کشمیر کا ایشو خلسین کا ایشو اور بھارت جب چاہتا ہے منمانی کرتا ہے ظلم کرتا ہے یہ حالیہ واقعات بھی چھو داکی کا عداد بڑھتی جا رہی ہے کہاں پہ کمی ہے سیاسی لوگوں میں جماعتوں میں میڈیا میں عالمی اداروں میں کہاں پہ کمی ہے ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں ملتا کشمیر یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1947 میں جب دو قومی نظرے کے تحت ریاستی وجود میں آئی برسری رہین پاک اس وقت ریاستیوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ کیونکہ کشمیر مسلم اکسریتی علاقہ تھا اور کشمیری خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں 1949 میں اقوام نوٹیزہ نے قرارداد بھی پاس کی اور اس ہمارے حق و دراجت کو تسلیم کیا اور دونوں ملکوں کو پابند بنایا گیا تھا کہ اس ریجن میں اس کے سواد رائی بھی کرایا جائے بدقسمتی سے ایک خریق جو ہندوستان کہلاتا ہے بھارت کہلاتا ہے وہ ہر درم نکلا اس نے اپنی آٹھ لاکھ سے زائد افواج مغوضہ کشمیر میں لاکھے جوری چورتے قبضہ جمال لیا آج تک مسئلے کشمیر جس طرح بینلک مہمی ادارے بھی ناکام میں ان قراردادوں کو عملانے میں اور ہندوستان اور پاکستان جس طرح سے اس وقت اس ریجن میں جہاں ترکی جہاں اپنا اس وقت دنیا آگے بڑھ رہی ہے وہیں یہ سلکتا ہوا آتش پشا اگر حل نہیں ہوتا چونکہ پانچ ایٹمی پاور ہیں اور یہ جب پھٹ جائے گا تو اس پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے گا ہندوستان جس طرح سے بربریت اور مدالم کشمیریوں پر ڈھاہ رہا ہے 1947 سے لے کے آج تک پانچ لاکھ سے زائد کشمیری شہید کیے گئی ہیں 1947 کا جنرسائیڈ آپ دیکھیں اب 90 کا جنرسائیڈ دیکھیں 2008 کی اپرائزنگ دیکھیں اب 2010 کی اپرائزنگ کو دیکھیں شیخ عبدالعزیز سمیت ہمارے ہزاروں نوجوان اس اپرائزنگ میں شہید ہو گئی ہیں پھر برہان کی شہادت کے بعد اس میں اضافہ ہوا آج ہندوستان انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہے میرندر موڈی سمجھتا ہے کہ میں کشمیریوں کو بزرگی طاقت دبا کر سرینڈر کراؤں یہ اس کی غلط بہنی ہے کشمیری اپنے حق و راجت کی بات کر رہی ہیں پور امن طریقے سے جو ہمارا پھنڈ ملتے رائٹ ہے اکوان متعودہ کو دہرہ ملعہ ترک کرنا ہوگا انتہاپ وانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے وانی صاحب اتجاج بھی ہوتا ہے ریلیاں نکلتی ہیں سیمینار بھی ہوتے ہیں ہم نے جتنا بھی اتجاج کرتے ہیں اجتے سے بھارت کی بربریت بڑھ جاتی ہے شداد کی تعداد بڑھ جاتی ہے عالمی ادارے پھر بھی خاموش رہتے ہیں برقسمتی ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں ان کا دہرہ میار ہے دہرہ میار کے مطابق وہ کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے قائم لیکن ان دنیا کے اندر تنازات بڑھتے جا رہے ہیں جہاں بڑی طاقتوں کی اپنی مرضی ان کی جو اتصادی مفادات جہاں پر ہیں وہاں پر وہ سطح سے کام کرتے ہیں لیکن کشمیر میں ہونے والا خوش سکون انہیں نظر نہیں آرہا ہے اس پر وہ لب کو شائع نہیں کرتے ہیں حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی ہمور ایکس کمیشنر نے اس پر بات کی انہوں نے اجازت مامی ہندوستان کو کہ ہندوستان کے اندر وہ جائے اس چیز کا جائزہ لے لیکن ہندوستان نے اس کی بھی اجازت نہیں دی لیکن چونکہ قومی تحریک ہے تحریک آزاری کشمیر کے لئے لوگوں نے اپنا جد جہر شروع کی ہے اس میں ہندوستان کی جو بربریت ظلم جبر وہ کسی طرح بھی کشمیریوں کو اپنے حق سے دست بدار نہیں کر سکتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستان اخلاقی سیاسی سماجی طور پر تو مدد کرتا ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی مزید کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ کشمیر کی وہ جو آغادی کی منجل ہے وہ قریب ہے دیکھیں پاکستان بنیاری طور پر مسئلہ کشمیر کا ایک اہم خریق بھی ہے اور پاکستان کشمیریوں کا وکیل بھی ہے اس حوالے سے پاکستان پر دوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے بحثت ایک خریق کے بھی بحثت ایک وکیل کے بھی جو سیاسی سفارتی مدد پاکستان کرتا ہے اس میں تسلسل کی ضرورت ہے جو تسلسل کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے اندر اجاغر کیا جائے حادثات کا انتظار نہ کیا جائے کبھی کوئی حادثہ ہوگا اس پر ریاکشن دکھائی جائے بلکہ تسلسل کے ساتھ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لانا ہے اس کی تنگینی کا احساس لانا ہے کشمیر کا ایشو شہادتوں کا ایشو بھارت کی جہاریت کا ایشو ہم منزل کے قریب جا رہے ہیں پہنچ نہیں گئے حجہ کیا ہے برسہ ایک تو یہ ہے اللہ حسنہ صاحب کے جو عزادی کی منزلیں ہوتے ہیں اس میں پیچو خام آتے رہتے ہیں بعد کار کسی تحریک میں بہت شدت آ جاتی ہے بعد کار تو حکم کے عملی کے تحریک پسپائی اختیار کی جاتی ہے تو مسئلہ کشمیر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو اس لیے لیکن اصلی بار کی ہوتی ہے کہ جو لوگ عزادی کی تحریک میں انوالڈ ہیں جو لوگ عزادی کی تحریک کو لے کر آگے بھاگے ہیں ان کے ہوسنے تو نہیں ٹوٹے وہ تو مایوس نہیں ہوئے اگر وہ کارٹی ہوسنی اپنی ستر جاری رکھتے ہیں تو پھر آخر کار منزل ملی جاتی ہے اور انسان اگلہ کشمیریہ کو ملے گی یہ جو حالیہ لہر ہے ایک بربریت کی بھارت کی وہ ساتھ لاکھ فوج کی خواتین بچوں بچرکوں اور ان پہ درمی ستن کے ساتھ ساتھ ایک پہ شبہ منصوبے کے پاس قتل عام کرنا اب اس کو روکا کیسے جائے اور محصر عقمت عملی بنانے کے لیے کیا آپ سنے پہ کس کی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی ضرورت ہے دیکھیں میں ہی سمجھوں کہ اس میں تو اچھا ہوا ایک نمک پہ یہ یہ ہو فوری طور پر حالیہ واقعات میں حکومت پاکستان کا بہت بروقت تک نام تھا عام طور پر ہم نے دیکھا جب افضل گروہ کی شہادت ہوئی برہانوانی کی شہادت ہوئی تو گومن پاکستان نے بروقت رسپانس نہیں کیا تھا تین چار دن بعد جا کے رسپانس کیا تھا آج جو ہی ہمارے اٹھارا کشمیری شہید ہوئے اس شام پاکستان کا پرائی میسٹر پاکستان کا وزیر خارجہ جب یہ ایکٹیو ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ OICB ایکٹیو ہوگئی جو نائٹن نیشن کے شکری جنرل کی جانب سے اس کا دیمل آگیا اس لیے ایک تو یہ ہے کہ گومن پاکستان ایک جو وکیل کا روڑ ہے وکیل جب کیس کسی وکیل کی ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو مدائی کا کام ختم ہو جاتا ہے سارا کیس وکیل نے لڑنا ہوتا ہے اور وکیل کو اسی طرح بھیجی لڑنا ہوتا ہے یہ صرف اس کیس میں ہوا کشمیر کے ایشو پہ اور خاطر پہ مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ ظلم ہے وحشت ہے بربریت ہے خواتین کی بے حرمتی ہے شمیم شاہل کا ان علاقوں میں بہت زیادہ کام ہے میدم کیا صورتحال ہے یہ حالیہ لہر پھر ایک شاہدتوں کی لہر ہے یہ کوئی نئی نئی ہے ستر سال سے ہے کیا کہیں گے آپ اس میں یہ جو نیا ایک آپ نے اپنا دیکھ رہے ہندوستان کی سٹرپچی میں اس میں یہ ہے کہ واش آٹ انہوں نے جب دو نعرے دیئے تھے جو گرد واپس جانے کی ایک کا نعرہ دیا تھا کہ ہندو جو پاپلیشن ہے ان کو وہاں دے جئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جو شرناسی ہے ستر سال سے ہندوستان میں مختلف آباد ہے ان کو کشمیر میں دکیل دیا جائے اور ڈیموگریفی کو چیئیج کیا جائے جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے دوسرا ایک حربہ استعمال کیا کہ جو وہاں کے لوکل پاپلیشن ہے اس میں یوکھ ہیں بچے ہیں خواتی نے مردے ان کو واش آٹ کیا رہا ہے کل کیا جائے سب ان کو مار دو اور رائضہ نے خود کہا ہے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہ کشمیر میں یہ مت گلو کہ ہمیں ہتھیار کتنے استعمال ہوئے یہ مت دیکھو کتنے پلٹس اور بلٹس استعمال ہو یہ دیکھو کتنے لوگ گر رہے ہیں کتنے مر رہے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ یہ تناسف جو ہے اس کو بگھارا جائے اور اس میں سب سے جو تقلیب دے پاس ہے کہ ہماری خواتیر اور بچے اور معصوم بچے جو ہے عذاب کا شکار ہیں ہندوستان اس وقت ایک ایسے خون خار درندے کی طرح کشمیر میں درندے کی کہہ رہا ہے جو لا جواب ہے جس کی کوئی مثال تعریف میں نہیں ملتی ہے ہم اپنے جو کشمیر جہاں بھی آباد ہیں ہمارا ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی کوئی چینل نہیں ہے ہندوستان کے ستارے چینل اس کو ایک گلت رنگ دے رہے ہیں لیکن پہلے ہی ہوتا تھا کہ یہ ملتنٹ ہے یہ پاکستان سے تیار ہو کے آتے ہیں آپ دیکھیں یہ نوجوان جو ہیں یہ نوجوان سٹوڈنٹس ہیں یہ سکولرز ہیں یہ کاللج میں پڑھنے والے بچے ہیں جن کو دکھیل آگیا ہے جن کے آواز کو دبایا گیا ہے ہندوستان خوب زدہ کر رہے ہیں کہ یہ خوب زدہ ہو جائے کسپری اتنے خوب زدہ ہو جائے کہ تحریک دب جائے لیکن تحریک دبی نہیں اس میں زیادہ روانی آ رہی ہے اس میں زیادہ تیزی آ رہی ہے منزل کی طرف سفر تو جا رہی ہے شہابتیں بڑھتی جا رہے ہیں منزل بھی قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ ریسنٹلی ایک بندے نے سوال کیا کہ اب ستر سال آپ کو ہو گئے اس تحریک کو جلاتے ہوئے اس زیدوجہد کو کرتے ہوئے تو آپ کو کیا حاصل ہو گیا اس کے نتیجے میں شہادتیں یا اور بھی کچھ تو میں نے کہا کہ آپ اس کو اس پیمانے سے نہ ناپی اور تو لیں آپ اس انداز سے دیکھیں کہ ہندوستان کی سات لاکھ سے زائد کا بسروج ہندوستان کا آسلہ ہندوستان کی معیشت اس کا پیسہ اس کا روپیہ یہ ساری چیزیں ایک طرف دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ زیر نہیں کر سکا کشمیریوں کو کشمیری فاتح ہیں ہندوستان مفتو ہے ہم نے فتح کیا ہوا ہے اس کو جد جہوں تو کافی ارسے سے جاری ہے بھارت جب چاہتا ہے ظلم ستم کرتا ہے کوئی دارہ اسے نہیں روپ سکتا یہ انکارچنیٹ ہے دنیا میں ڈبل سٹینڈارڈ ہے مرنہ جس قدر مزال مقبوضہ کشمیر میں ہے اور بھارت میں جن سائد کی پال سے اختیار کی ہے کشمیریوں کو بری طرح اور بدر بھی سے مارا جا رہا ہے ایک دن میں بھی سے زائد ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا ہے اور دو سو سے زائد شدید سکنی ہے جن میں اکتالیس ہمارے نوجوانوں کی بینائی ختم ہو گئی پیلٹ گنز کا بے تارشہ استعمال ایون کیمیکل ویپنز کا استعمال اس وقت بھارت اور بھارتیں اپتاج کر رہے ہیں یہ ذمہ داری یونٹی نیشن کی یہ ذمہ داری تمام اقوان عالم کی کہ وہ بھارت پہ دباؤ ڈالے تاکہ یہ مظالم کا ختمہ ہو اور کشمیریوں سے جو وعدے کیا گئے ہیں حقی خود ارادیت کے کشمیریوں کو وہ حق ملنا چاہیے تاکہ اس خطے میں بھی امنکائی ہو سکے کہ جب آپ نے اس پہ بہت آواز بلند کی ادارے آواز بلند کرتے ہیں میڈیا آواز بلند کرتا ہے بھارت کا ظلم رکتا نہیں ہے اطلوے بھارت کو اطوام عالم کی طرف سے وہ پریشر نہیں ہوا جو بھارت جس کی وجہ سے وہاں پہ مقبضہ رات علاقے میں گریہستی دشنگرمی اس پہ مٹا رکھی ہے اس پہ وہ کمی کرتا یہ عالمی برادری کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وہ رول ادا کریں جس سے بھارت کو احساس ہو کہ اس کے یہ مظالم جو کشمیر پہ ڈہا رہا ہے بین الاقوامی برادری اس کو بڑی کینلی واج کر رہی ہے اس لیے برادن الاقوامی برادری کا پہلا فرض بنتا ہے اس کے علاوہ ہم اقوام عالم میں جو انسان حقوق کے حوالے سے تنظیمیں کام کرتی ہیں یہ ان کی بھی جمہداری بنتی ہے وہ اپنا رول ادا کریں اصل میں ان کے لیے بھی مسئلیں بتائی لیے ہیں کہ بھارت ان لوگوں کو کشمیر کے اندر ایک سب سے نہیں دینا چاہتا ہے اور کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے وہ بین الاقوامی برادری تک اس طرح پہنچ بھی نہیں رہے ہیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے جو عالمی ادارے ہیں ان کے کردار کے حوالے سے آپ کے پہلے بھی آواز بلند ہوتی رہی بھارت ان اداروں کو مانتا نہیں ہے یا اس پہ پریشر اس حق تک نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور دوسرا آپ اپنی اسلامی ممالک کے کردار کو کسی دی دیکھیں بنیادی طور پہ بات جو آپ نے کیے بلکل بجا ہے بین الاقوامی برادری اپنی جگہ پہ بحث کے امت کے اسلامی ملکوں کا جو کردار ہونا چاہیے تھے کشمیر کے حوالے سے بیسا نہیں ہے لیکن ہم تب بھی آئی سی کے شکر گزار ہیں کہ وہ قراردات کی حد تک تو پاس کرتے ہیں لیکن عملی اقدامات جب تک نہیں ہوں گے تب تک وہ کشمیر میں اس ہندوستان پہ پریشر نہیں بڑھ سکتا ہے جو کشمیری چاہتا ہے کیونکہ ہندوستان نے جس بربریت سے کشمیر میں فوجیوں کو آٹھ لاکھ فوجی آپ دیکھیں اس ریجن میں نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑی فوجی کنسنسیشن جو ہے وہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان دن بدنی سے ظلم کو بڑھا رہا ہے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں اتنے بڑھ گئے ہندوستان کے عرب ملک اگر چاہیں تو وہ کشمیر کے مسئلے کو بحث میڈیشن کے طور پر ہندوستان کے مسئلے کا حل نکلوا سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان کا ایک سادی طور پر عرب کے ساتھ ایک بڑا تعلقات بڑھ سکتے ہیں لیکن بحث امت کے مسلمان ہم اس امت کے حصہ ہیں جن کو بے درنی کے ساتھ ہندوستان کی افراج کشمیر میں تحت کر رہی ہے یہ کل قیامت کے دن جواب دے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ ہندوستان بحث ملک کے تعلقات اپنی جگہ تے لیکن ایک امت کی حصہ سے اسلامی دنیا کا ایک حق بنتا تھا حقوق ہے ان کے اوپر ہمارے کہ وہ مسئلے کشمیر میں مداخلت کر کے جس طرح کل ایران نے کہا کہ ہم سالسی کے لیے تیار ہیں ترکی کہتی ہم سالسی کے لیے تیار ہیں اسی طرح سے عرب بلد بھی آ جائے اور مسئلے کشمیر کے حل بھی اپنا کردہ آدھا کریں یہ ناظرین آپ نے گفتگو سنوی فکر انگیز گفتگو جذبے والی گفتگو صحافیوں کی دانشوروں کی حریت کانفرنس کے لیڈروں کی سب نے بات کی کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی شہادتوں کی اور عظیم قربانیوں کی کشمیر وہ خوبصورت خطہ جسے زمین پر جنت سے تشبید ہی گئی آج وہی خطہ خون میں نہایا ہوا ہے میرے اردگرد یہ صرف پھول یہ گوائی دیتے ہیں کہ سرخ ہے وہ خطہ تو یہاں پہ بھی امن نہیں ہے یہاں پہ بھی بے چینی ہے اور آج بھی دنیا کا امن بابستہ ہے کشمیر کے مسئلے سے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا خدا نہ خاصہ وہاں پہ آٹھنی جنگ چھلی تو وہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دے گی اس لیے بھارت کی جاریت کو روکنا ہوگا کشمیری جد و جہود کو سلام کرنے کے اس پاس ساتھ تمام قوتوں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور ان شہادتوں کو اپنی منزل دینا ہوگی کیونکہ ستر سال بہت طویل عرصہ ہے یقیناً یہ نوجوان یہ پوری قوم پاکستان کی عوام دنیا کی انسانیت کشمیری جد و جہود کے ساتھ ہنکے چھانا بشانا کھڑی ہے پاکستان ٹیلویجن کوشش کرتا ہے آواز بلند کرتا ہے میری آواز آپ کی آواز ہے ہماری آج کی آواز کشمیری عوام کی آواز ہے یقیناً انہیں بہت جلد منزل ملے گی کسی اچھی قرائش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاکات ہوگی اللہ نے کے بارہ